بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فوج مخالفوں کا علاج ہوگا اداروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے وہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجبہ حکومت گراد ہے عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو ٹارگٹ جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو تو جناب انہوں نے ٹوٹ پہنگے انشاءاللہ پتہ ہی ٹوٹ پہننے نہیں کہ ٹوٹ پہنگے وہ جو بھی ہے تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے یا یہ عمران خان صاحب کے اندر جو فوج کے لیے اتنی محبت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوگی ہونی چاہیے لیکن وہ جو انڈیا میں جا کے بیان دیتے رہے ہیں وہ میرا کبھی ٹاک رہا ہوتا تو میں پوچھوں گا عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب تب آپ زمانہ جہلیت میں رہتے تھے تب آپ کو مطلب وہ غیب سے آتے تھے مضامین جو ہیں وہ جو آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جناب کوئی دسزار بندہ کٹھا ہوئی تو جرنیل کو یہ ہو جاتا ہے انڈیا میں جا کے آپ کہتے تھے کہ انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں سیاستدانوں کو یہ کہہ رہے تھے کیا کہا کرتے تھے کلپ موجود ہیں انڈیا میں انہوں نے بیٹھ کے کہا اسٹیبلشمنٹ اپنے اس طرح کے بندوں کو لاتی ہے کہ جو ان کا وہ بچہ بن کے رہے یا اس طرح کی باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی علاج ہونا چاہیئے تھا لیکن نہیں ہوا ہے برحال اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور پھر جو شیخ شیخ صاحب نے کل تڑی کرائی ہے بلکہ آج کروائی ہے تڑی صبح کسی کوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ وہ جناب جلی اپوزیشن نے پنڈیگر شکل کر کے دھائے موں کر کے دھائے بہت بارانگے تو یہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے وہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز ٹائی بھی کہہ لیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ کیوں کہنی پڑی کیا ہوا وہ میں ساری آپ کو بال بتاتا ہوں پہلے نمبر پر بات وہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم کے اوپر سے فائرنگ شروع کی گئی نوازشیخ صاحب نے پہلی تقریر میں پہلی دفعہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں نام لے لے کے انہوں نے حملے کرنے شروع کیے تو ایک پینک کریئٹ ہوا کہ یار اے کی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ جب آپ ایک یعنی شخصیات کو ٹارگٹ کریں تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو کوئی ایک بچینی ضرور پھیلتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سوال اٹھنے شروع ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ براند صاحب مسئل سے یوں چپ کر کے نا انجائے کر رہے تھے کہ یار یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے تو جو پہلا جو رسپانس آیا تھا اوفیشلی وہ آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں کرواتے ہیں آتے ہیں خود ہمیں سیاست میں مطلب رول پلے کرنے کا کہا جاتا ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو محمد زبیر صاحب والا واقعہ تھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کی تھی تو یہ پھر لوگوں نے کہا پھر جب باتیں ہونا شروع ہوئیں تو کہ بھی یہ اداروں کو اس طرح نہ تو گسیٹنا چاہیے کسی بھی طرف سے اور نہ ہی کسی کو خاموش تماشا ہی بننا چاہیے یعنی میں یہ گورمنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ جو ذمہ داری ہے یہ یعنی کہلیں کہ ترجمان پاک فوج کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کسی سیاستدان کے سیاسی حملوں کا جواب دیتا یہ وزیر دفاع کا کام تھا پرویز خٹک صاحب کا جو بہت بڑے کنے ہیں اور یعنی کئی دفعہ ان کا نام بھی آیا ہے متبادل اگر کوئی چینج آتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے وہ کہتے ہیں نا ان ہاؤس چینج ہیں وہ آتا تو ان کا نام بھی کئی دفعہ گھنجا ہے تو اس لیے وہ بھی کنے بن کے بیٹھے رہے موں میں کنگنیاں ڈال کے تو نہیں بولے وہ نا عمران حان صاحب اس طرح بھو رہے تھے پھر یہ اچانک کیا ہوا اچانک یہ ہوا کہ جب احساس ہوا کہ یار کے اداروں کو اس طرح کر کے نہ تو گسیٹنا چاہیے سیاست میں اور اگر کوئی گسیٹ رہا ہے تو پھر کسی کو ڈیفینڈ کسی اور کو کرنا چاہیے نہ کہ ادارے جواب دیں تو ایک بہت بڑی اہم پرسنیلٹی پاکستان کی اس نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو کہا کہ کچھ آپ کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں یہ جو سیاسی اپننٹس ہیں آپ کے یہ آپ کی وجہ سے ہمیں لتار رہے ہیں ہمارا نام لے دے کہ فضول میں ہمیں گسیٹا جا رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کچھ کر دیں تو پھر انہوں نے نہ کہا اچھا میں کچھ کرنا تو وہ کرنے کے لیے کیا کہ مطلب کسی شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہو سکتی کسی کو بھی تو ان کے پاس جو سب سے بڑا جو تھا نا وجہ وہ شیخ رشید صاحب کا ہی تھا اور شیخ رشید صاحب کی جو شخصیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے نا کل اس کے پیچھے وہ سائنس وہی ہے جو کہ انہوں نے وزریعظم کو آکے ایک عالی شخصیت نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کام ہے آپ جو ہے وہ اداروں کو اس جھنجٹ سے نکالیں اور سیاسی جو آپ کی آپس کی لڑائی ہیں اس میں اداروں کو پراغ نہ نہ ہونے دیں یا پلیوٹ نہ کریں دوسرے الفاظ میں تو کام فارورٹ سامنے آئیں اور ان کو جواب دیں یا کم از کم ان سے بات کریں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو انہوں نے شیخشی صاحب کو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا وجہ وہ تھا ان کو آگے کیا پھر انہوں نے پھر جس طرح کی چھوڑنی شروع کی تو اس پہ میں آپ کو اپنا جو میرا ذاتی زندگی میں ایک لڑکپن کا واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ملدیاں ٹیمہ ہونے ہیں نا کرکٹ میچ ہم کھیل لیں گے دوسرے ملدے یہ جو شیخشی صاحب نے آج کہا ہے نا کہ پنڈی وال جنہیں موں کتا دس مت دے آنے اس پہ مجھے یہ والا واقعہ یاد آ رہا ہے اس کو واقعہ کہلے سچا واقعہ ہے اس کو یہ لطیفے کا طور پہ بھی آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں ہوا یہ کہ ہماری ملے کی ٹیم دوسری کرکٹ میچ کھیلنا دوسرے ملے کی ٹیم گئی ان کے ہوم گراؤنڈ میں تو وہاں پہ ہوا یہ کہ کسی بات پہ ہمارا پھڑا ہو گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے وہ تو اب چونکہ ہم لوری ہیں لوریے پہلے تھے زبانی کلامی لڑھ دیں نا تو زبانی کلامی لڑائی ہو رہی ہے کہ تسی بڑے کنجاتے تسی یہ ہے تسی بھائی مانتے ہیں جتے ہیں جی اس طرح کر کے لڑائی جر رہی ہیں تو ہم نے وکٹے وکٹے بلے بلے پکڑے ہوئے ہیں تو اب شو ہم یہی کر رہے ہیں رنگ بازی ہو رہی گیا وکٹا مار کے سر پار دیا گیا تو ان میں سے ایک بندے نے نا ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا یعنی مخالف ٹیم کا ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ تسی سانوں سارے انہوں کوٹ لوگ ہیں لیکن تسی یہ اڑا پائی ہے نا وہ وہاں پہ ایک لڑکا تھا بڑا ہینڈسم سا انہوں نہیں تسی ہاتھ لا سکتے کیوں انہیں کراتے سکھے ہوئے تھے وہ ساری ٹیم وہ ایک لڑکے کو پڑ گی تو اس کا بہت برا عشر کیا سمجھندھار کے لیے اشارہی کافی ہے یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پنڈی آگے وہاں جو پائی انہوں نے میٹر کم گیا آگے تھے فیرگی کرو گئے مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ جو طریقہ انتہائی غلط ہے اور دوسری بات جو عمران حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فوج کے خلاف بولنے والوں کا علاج ہوگا پہنٹسی علاج کرندے کرندے میرا مطلب ہے اپنے گردانہ کو آبنا یہ اس طرح کی دھمکیاں دھمکیوں سے بہتر ہے کہ معاملات کو بیٹھ کے ریزولف کرنے کی کوشش کریں آپ اتنے خوف زیادہ ہیں جب کوئی غیر جانبدار آدمی آپ کو بٹھا آکے کہتا ہے کہ عمران حان صاحب بات یہ ہے کہ حالات اس چیز کی جاسنین دے رہے کہ ہم جو عدم استحقام ہے پاکستان کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے یہ اپوزیشن ہے اور جو جمہوری معاشرے میں اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی ان کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے روز مرہ کے معاملہ جو ہیں وہ چلائیں بنائیں آگے چلائیں ملک کو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے اس طرح کر کے کام نہیں چلیں گے اور پھر میں بر بنائے اطلاع آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ پاکستان کی اہم شخصیات نے وزیراعظم کو جا کے کہا کہ پائیں ایڈیا ہم پہ سو دفعہ سوچ رہا ہے کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کا کبھی وہ یہاں سے پلان کرتا ہے کبھی وہاں سے کرتا ہے ہمارے پاس پوری انٹیلیجنس ہے تو ہمیں پاکستان کے اندر محول وہ چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی اگریشن ہوتا ہے بیرونی اگریشن جس کو کہتے ہیں تو پھر یہ اندرونی تو ہو رہا ہے یہ ہزارہ والے ہمارے جو پاکستانی بھائی جو قتل کیے گئے ہیں زبا کیے گئے ہیں یہ خود وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہ کرا رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے نا تو اگر وہ کروا رہا ہے تو وہ اگر اندرون کھاتا ہی یہ والا کام کر رہا ہے تو پھر زاری طور پر بھی کچھ کر سکتا ہے تو یہ جو تھریٹس ہیں یہ ان کو اسیس کیا ہوئے ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں تو انہوں نے جا کے وزیراعظم صاحب سے کہا تھا کہ یار کہ آپ کوئی محول پیدا کریں ہارمنی کا پلٹیکل ہارمنی کا فہم و تفہیم کا مل کے بیٹھیں ان سے بات کروں میں نکل کرنی میں تو آج شیر شی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مران حال تے ووٹ ہی لیا کیسے میں احتساب کرنا اور بھائی جان وہ سو دن کا پلان کتھے گیا آپ صرف یہ احتساب ایک نعرہ تھا صرف احتساب وہ سو پوائنٹ کا میرا خیال ہے کوئی ایک پوائنٹ ہی آپ کہیں باقی انہیں پوائنٹ کتھے گئے ان پر عمل کیوں نہیں ہوا تو بیسیکلی تو رونا اس چیز کا ہے اور جو آپ کے دشمن جو ہیں پی ڈی ایم والے وہ جو آپ کے سر کے اوپر بیٹھ کے پنگڑا پا رہے ہیں ٹول و جا رہے ہیں وہ کیوں بجا رہے ہیں وہ آپ کی بری پرفارمنس کی وجہ سے بجا رہے ہیں تو پرفارمنس ٹھیک کرنی کی بجائے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پوائنٹ کام کرنے دیو کی چاندی ہے دوسری اچھا ہے چاندی ہو کر لینے ہیں اچھا وہ سو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ ایک باٹم لائن تو ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا نہ دےو کشتے کرو وہ آپ نے کیا نہیں اور اب جو بیٹھ کے وہ دمکیاں دے رہے ہیں جوڑا فوج دے خلاب بولے گا میں چھڑاں گا نہیں آپ فوج کے دوست ہیں یا دشمن ہیں آپ یہ بتا دیں بس آپ اپنے جو کوئی تیس سال پرانا جو ایجنڈا تھا کہ میں فوج انہوں آگے سے دیاں کر دیں گا کیا آپ اس پہ چر رہے ہیں یعنی کہ دوست انہوں دشمن ہیں آپ پاکستان کی فوج کے یا پھر آپ کی اکلی اتنی ہے یا تو آپ بہت تیز ہیں اور آپ کسی یہ جھنڈے کے اوپر ہیں کہ میں جناب پاکستان دے کوئی ادارہ رہنے نہیں دینا تو میں جب اداروں کی بات کرتا ہوں تو پھر میں انہی اداروں کی بات کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ لگ رہی ہے یا جن کے کنسرنز ہیں اور جو انہوں باتے کر رہے ہیں عمران حان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پوائنٹ is this کہ یہ جو اس طرح کی ڈائلوگ بازی ہے یہ کسی حد تک رہ کے کی جا سکتی ہے اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ یار یہ سیاسی لڑائی میں اداروں کو کیوں کسی اٹھا جا رہا ہے تو اگر وہ چپ کر گئے ہیں تو آپ فوج دہ جنے لہا میں آئیں چڑھنا چڑھ دلوارے ہیں جس کو ہم پنجابی جنگ ہیں چڑھا چڑھا کے کام کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں جذبات ان کو دہکا کے پھر چاہتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف بولیں تاکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ٹائسہ لگلے بھی پورے کر جائیں تو بھائی جن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو آکے یہ کہہ رہے تھے وزیراعظم صاحب کہ یہ معاملات یہ گڑھ بڑھ ہیں ان کو ٹھیک کریں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ کریں آپ کے حالات واقعی بہت خراب ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ یوٹیوبرز کو بلا بلا کے جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ یا چائنہ کے دانشوروں کے ذریعے جو ہے وہ افوائیں پھلا رہے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی ٹائسہال لڑے نا تانوبرداشت کر لے انہوں نے اگلے ٹائسہال بہت ہو کر رہے ہیں تو کچھ خیال کریں فوج پاکستان کی ہے اس کو اپنی پارٹی کا وہ اسکری ونگ نہ سمجھیں اس کو پاکستان کی فوج رہنے دیں تتنا ہی بہت بہت شکریہ